سلمان خان کا نکلا داؤد کنیکشن یس اور اس کی ریکارڈنگز بھی ہے اور فوٹو تو اپنے تھمنیل میں دیکھ ریا ہوگا یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہتے کہ سلمان خان کا داؤد کنیکشن کیا ہے بتائیے اس کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہو بس ایک ہی ریکوست کرتا ہے پلیز سینل کو سبسکرائب کر لیجئے کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں سلمان خان کے فوٹوز تو آپ نے دیکھے ہوں گے انیل کپور کے اور باقی لوگوں کے بھی داؤد کی ساتھ فوٹوز ہے ایکشلی آپ کو کیا رکھتا ہے کہ داؤد کیوں یہ داؤد کی ساتھ کیوں رہتے ہیں ڈر کے مارے یس فلم انڈسٹری تین ٹائپ کے لوگ ہیں بتاتا ہوں سلمان سے داؤد کریکشن کیا ہے اور مافی مانگنی پڑی اس بارے میں بھی بتاتا ہوں سلمان خان کو ہے کس کو بتاتا مافی مانگنی پڑی اس بارے میں بھی بتاتا ہوں تین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو انڈرمل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک وہ جو ڈرتے نہیں ہیں انڈرمل سے جیسے گلشن کمار صاحب بھگوان کی پوجا کرتے تھے ہنوان چاریسہ آج بھی ان کی نمبر ون چل رہی ہے یوٹے اوپے جو بہت ہی اچھی گائیں تھیں مجھے بہت پسند تھے ہر سیٹرڈے کو میں ضرور سنٹا ہوں اب بات یہاں گلشن کمار راکش روشن ان سائپ کے لوگ جو انڈرمل سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن کنیکشن تو انڈرمل کرتا رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تو ان کے اوپر گولی باری ہوتی ہے ان کے بچھر روکنے کے کوشش کی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دوسرے وہ لوگ جو بلکل ہی انڈرمل سے ہاتھ جوڑتے ہیں اور مجبوری میں ان کے پاس جاتے ہیں کہ چلو فوٹو چلو کیا ہے داؤد بلائے گا نا چلو گا لو جو بھی ہے زندگی جینی ہے کام کرنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا وہ غلط ہے لیکن وہ لوگ کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں انڈرل کا پورا ہے جانبہ بہت سارے لوگ ہیں تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈرمل سے پیسے بھی لیتے ہیں انڈرمل کے کام بھی کرتے ہیں بہت سارے چیزیں کرتے ہیں آپ نے ریکارڈنگ بھی سنی ہوگی سنجدت اور بہت سارے ڈون کی ساتھ میں تو یہ سب اور انڈرمل سنجدت نے بھوڈی بولتا تھا کہ میں نے جو بندوق لیابو سالم سے دی تھی اور اس میں گولیا بھی دی تھی اس بارے میں سنجدت کو سزا بھی ہوئی اب سلمان خان کا داؤد کنیکشن بات میں بتاتا اس بارے میں بتاتا ہوں میں سلمان خان کا داؤد کنیکشن اس بارے بتاتا سلمان خان کے اوپر دو لوگوں نے گولی چلائی لارنس وشنوی کے نام سے ابنو وشنوی نے ایک کام کیا تھا جو امریکہ میں ہے اس کا بھائی گولڈی برا اور وہ جو رائٹ ہینڈ ہے گولڈی برا لارنس بیشنوئی کا اب وہ دو لوگوں نے گولی چلائی وہ دو لوگ اور باقی کے چار لوگ اندر گئے تھے جیل میں عدالت نے فٹا فٹ فیصلہ سنایا پولیس نے بارا پر ایکشن لیا سوشان کے کیس میں ایکشن نہیں لیا لیکن سلمان کے کیس میں ایکشن لیا اندر ڈالا ایک آدمی نے سوسائیڈ بھی کر لیا اندر اب کیا ہے سوسائیڈ پتا نہیں لیکن اس کے بعد وہاں پہ پانچ لوگ تھے اور پانچ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دعوت کے یہاں پہ کچھ لوگ ہے اندر جو ہمیں مار دینا چاہتے ہیں ہمیں مار دینا چاہتے اور وہ ان کے وکیل نے یہ کہا کہ سلمان اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار سلمان خان اب یہ ذمہ دار سلمان خان ہوگا اس کے ثبوت دینے پڑتے ہیں تو انہوں نے کچھ ثبوت دی اب یہاں پہ کنیکشن آتا ہے کہ دعوت ایسا کیوں کر رہا ہے دعوت کیسے لوگ کیوں کر رہے سلمان خان کی جب بات آئی تو سلمان خان نے یہ کہا سیدھا سیدھا یہ نیوز میڈیا میں چھاپا گیا ای 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 نہیں چھاپا لوگوں نے چھاپا کچھ یوٹیوبرز نے چھاپا اور اس کے بعد سلمان خان نے کہا کہ آپ سب لوگوں کے اوپر میں کیس نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ سب لوگ مجھ سے معافی مانگو کیونکہ آپ نے دعوت کے ساتھ میرا کنیکشن چھوڑا یا تو مجھے کوئی ثبوت دو یا تو معافی مانگو اب اس میں مومن پوریس تو کچھ نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ کیس نہیں کیا سلمان خان نے لیکن اب کیا ای 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 اور نیوز میڈیا معافی مانگے گی اور کیا مانگنی چاہیے یہ آپ مجھے کمنٹ باکس کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بہت بہت دنیا